بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹورنٹس ہمارا یونر نمبر سیمون چل رہا تھا اس میں ہم نے رہا ڈسس کیا تھا لازٹ ٹائم کوہرنٹ سورسز اور مولوکرومنٹک سورسز تک آج بھی ہمارا یونر نمبر سیمون ہم سٹارٹ کریں گے یونر نمبر سیمون اس میں آج ہمارے پاس سٹورنٹس ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے وائی ڈی ایس ای یونر نمبر سٹر ایکسپریمنٹ وائی ڈی ایس ای یونر نمبر سٹر ایکسپریمنٹ وائی ڈی ایس ای میں ہمارے پاس وائی ڈی ایس ای ہمارے پاس نائی چپٹر کے اندر ہے آپ نے اس کو آلڑی بھی ڈسس کیا ہوا ہے اس کے لئے ہمیں اس میں جب وہ انٹرفیرنس کا فینو ہونا مینلی ہم اوبزور کرتے ہیں انٹرفیرنس بھی ہم جب وہ پریریئیس ایکسے میں ڈسس کر چکے تھے آج ہم نے دوبارہ اس کو جب وہ وائی ڈی ایس ای کے اندر جو انٹرفیرنس کے فیکٹس ہیں ان کو ہم نے ڈسس کرنا ہی آ رہے بیسے اس میں ہمارے پاس ایک شورٹ کوسم بھی ہے بکا کے یہ مینلی جہاں وہ وائی ڈی ایس ای جہاں وہ انٹرفیرنس سٹیڈی کرنے کے لئے تو یہ ڈسس کریں گے تو سب سے پہلے سٹورنٹس ہم یہاں پہ کنشل کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لائیٹ سورس ہے انٹرفیرنس کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس فرسٹ اوال منوکورمیٹک سورس کا ہونا اور کوہرینٹ سورس کا ہونا ضروری ہے لائیٹ انٹرفیرنس کے اندر تو اس کے لئے فرسٹ اوال کریں گے ہم یہاں پہ ہائیکنز پرینسپل سے ہم نے سکینٹری سورسے والا اس سے ہم جہاں ہم یہاں پہ پہلے ایک سنگل سلٹ رکھیں گے جس کے سینٹر میں ایک جہاں بات ہوگا ہر ایک سنگل سنگلد آج جہاں سے بات سورٹ ہو سکے پھر اس کے سامنے ہم دبل سنگل پیس کریں گے اس کے اندر ہم نے دو سنگل پیس کی ہے لائٹریس اور اب ہم نے یہاں دو سنگل سہے جو آنے والی لائٹ ویف زین لائٹریسے لیمپ جو ہے وہ میں نے بنا دیا ہے ہے جیلو کا یلو قدر موسٹی دیتہ نہیں ہے اس کو ایریز کر رہا ہوں اور میں یہاں پر جو قدر لے رہا ہوں لیٹی سے یہ زیادہ کدر ہے لیٹی سے ہمارے پاس جا ہوئے لائٹ سورس ہے اور مونوکرومیٹک لائے اس سے ہمارے پاس جا ہو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس پہنچیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سکرین پیس کریں گے تو ہمارے پاس ہم نے ان کے سامنے ایک سکرین پلیس کی جو کے ڈسٹنس L پہ پلیس ہے ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہے یہاں پہ بیٹوین سلٹس اور سکرین that is capital L اور ڈسٹنس بیٹوین سلٹس تو ہے سکرین کے جو سینٹر ہے وہ ہم نے جو سلٹس کا یہ ہمارے پاس ہے وہ سنگل سلٹ یہاں بنی ہوئے اور یہ ہے وہ ڈبل سلٹ ڈبل سلٹس کا جو میٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس یہاں سے سلٹس سلٹس 1 سے اور سلٹس سی داری بات ہے ہمارے پاس جب وہ اس کینٹری ویڈیٹ سے کام کریں یہاں سے ہمیں لائٹ سوٹ آگے پروپگیٹ ہوگا یہاں سے ہم ایک point let me say constructure کرتے ہیں let me say this is a point P اس point P کے اوپر slit S1 سے ایک ریج ہے وہ جاتی ہے اور slit S2 سے ایک ریج ہے وہ جاتی ہے اور point P پہ جا کے دونوں ملتی ہیں اور یہاں interference produce کرتی ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں interference کی واضح ہے ہمارے پاس جو آپ کلیر لی دیکھیں کہ slit S1 سے جو رہ جا رہی ہے AP اور slit S2 سے جو رہ جا رہے ہیں ان دونوں کی لنگت أوشیم نہیے بلند سے مریم دونے پوائنٹ پی تک پہنچنے کے لیے different pass گور کی امداری بار ان کی پاس الفرنسیم نہی ملد یہاں پر ہمارے دفاع جانس ہونے کے وقت سے یہاں تو انٹر فرنس تھی ہو سکتی یہاں بھی destructive ہو سکتی تو ہمارے پاس 7 جو نظر آئے گا وہ میں یہاں بناتا ہوں آپ کو ہمارے پاس سکرین کے سینٹر پر آپ کو سرنٹس جب وہ برائیٹ فرنگ جگہی لائک دیس ہیں میں نے یہاں بنا دیو اس برائیٹ کے پھر اوپر ایک ڈارک ہوگی پھر اس سے اوپر ایک برائیٹ ہوگی and so on یہ فنومنی جب وہ اس طرح سے کانٹیو رہے گا چلتا رہے گا ایسے سکرین جو پر like this یہ برائیٹ اور ڈار جو بلو آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈیڈا برائیٹ فرنگیز اور جو آپ کو اپریٹی سپیسی نظر آ رہی ہیں this is bright fringe اور result of maximum and the empty space is dark fringe how do you یہاں ساری basic باتیں جو آپ لوگوں نے your reference کی میں اس diagramم کے اندر تو یہاںدگائی ہوگو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگی ساری چیزیں میں یہاں پر اس diagramم کے اندر آپ کو بتائیے اب یہاں پہ سپریٹس اب ہم جو مارے پاس ڈریر میں نے بتایا ہے a p ڈب دونوں کی پاتھ ڈیفرنٹ ہے دونوں کی length ڈیفرنٹ ہے اب کتنا پاتھ ڈیفرنٹ ہے اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم پوائنٹ A سے ایک پرپینڈکولر درہ کریں گے BP پہ پرپینڈکولر پہ سامنے اینگل ثیٹا تو اگر ہم دیکھیں اس طرح سے درہ کرنا ہے کہ یہ پوائنٹ ہے BP اس طرح سے درہ ہے AP is equal to DP دونوں پار سیم ہو گئے لیکن B سے D تک کی جو لیند ہے that is extra means it is part difference delta S یہ part difference ہے اب part difference جو ہے ہمارے پاس اگر ہم part difference کو دیکھیں آپ اسی triangle کو میں triangle یہاں بنا رہا ہوں triangle یہ triangle آگ پاس بنی ہوئی ہے یہ آگ پاس point A ہے یہ point آگ پاس B ہے اور یہ point آگ پاس D ہے اور یہاں پہ یہ angle بن رہا ہے 90 degree اور یہاں انگل بن رہا ہے theta اگر آپ یہاں پہ sin theta apply کریں تو sin theta آگ پاس کیا ہوتا ہے پہلے تو sin theta recall کریں sin theta کے ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse تو 90 کے سامنے ہمارے پاس یہ وہ کیا رہے گا hypotenuse theta کے سامنے کیا رہے گا perpendicular تو student اگر اس میں آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ کو یہاں پہ sin theta پہلے پاس sin theta perpendicular اب ہمارے پاس کیا ہے BD اور hypotenuse ہمارے پاس کیا ہے AB اب BD ہمارے پاس کیا ہے part difference that is delta S اور AB ہمارے پاس کیا ہے AB that is the distance between separated by D to sign theta to sign theta value جو آپ کے پاس student یہاں پہ آگی sin theta is equal to part difference delta S over D یہ part value آگی اب ہم step by step اس کی ہر ایک property کو discuss کرتے ہیں کہ maxima کب بنے گا minima کب بنے گا fringe کس position پہ جا کے center سے کس position پہ جا کے ہمارے پاس maxima آئے گا کہاں minima آئے گا کیا position ہوگی center سے کتنا اوپر سائز بنے گی سارا ہم distance کریں اور دو adjacent maxima اور minima کے دنمین کیا جو path length ہوتی ہے کتنا fringe width ہوتی ہے وہ سارا ہم یہاں پہ distance کریں گے اب یہ diagram ساری آپ کو clear ہوگی ہوگی اب ہم اس step number one ہم distance کریں پہ path difference کہ path difference کی value کیا ہوگی تو path difference کی value کیا ہوگی direct اگر آپ لوگ دیکھیں اس میں sin theta وای equation میں تو sin theta ہمارے پاس equation سے delta s is equal to d sin theta power difference کی جائے value آجائے گی delta s is equal to d sin theta اب ہم اس کے دوسری properties ہیں ان کی طرف جاتے ہیں next ہمارے پاس جو ہے conditions condition 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 number one for maxima is sub hiding for maxima is all things that have already this is qem intermin maxima maxima part difference must be equal to delta s must equal to complete wavelength part difference complete wavelength multiple on where m is equal to order 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and up to so on so part difference delta is equal to m lambda so d sin theta is equal to m lambda یہ ہمارے پاس condition for maxima ki agar ab minima ki baat karei for minima for minimum 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 kye power difference kya ta delta s that is multiple of half wavelength m plus 1 by 2 lambda m plus 1 by 2 lambda by 2 m plus 1 lambda by 2 m this same difference is no difference nai m kye m order m is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 to yeah yah karam dek equation marabas condition ki design theta power difference for minimum that is equal to m plus 1 by 2 into lambda yah yah tuk students saari bat tiyo 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 apki inter wali thi ab agar may yah se dhk yah 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 ہے تو چیزیں تو انہی میں سی ہیں لیکن آپ نے کبھی ان کو observe نہیں کیا جو آپ کے پاس بک میں بھی ڈیاغرام بنی ہوئی ہے تو اس سمیں اب یہ ہاں جی یہ آپ کے پاس یہ سٹوینٹ کنڈیشن تھی بار میکسیما اب اس میں دیکھیں اگر آپ m کی value 1 put کرتے ہیں یہ تو ساری میں نے جو پہلے باتے ساری رائٹوں کی وہ ساری ساری سیمبل تھیں اب اگر دیکھیں 4 m is equal to 1 m is equal to 0 پہلے دیکھیں m کی value کیا ہے that is 0 اگر آپ 0 put کرتے ہیں آگر پاس کیا آئے گا m is equal to 0 d sin theta is equal to 0 اب its mean for m is equal to 0 delta as part difference is equal to 0 0 part difference 0 اور کوئی part difference نہیں ہے تو کون جی fringe بنے گی central fringe بنے گی central fringe next اگر آپ دیکھیں m is equal to 1 part difference delta s is equal to 1 lambda یہ آجائے گا first order آجائے گا first bright fringe یہ first bright fringe کیا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو confusion فیڈ ہو رہی ہوگی یہ central fringe سے کہ یہ سر کے باتے بتا رہے ہیں تر آپ ڈیاگرام میں دوبارہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس center میں ہمیشہ یہاں پہ ydse میں ہمیشہ یہاں پہ bright بنے گا یہ ہے central fringe اس کی وجہ کہ s1 سے آنے والی دے اور s2 سے آنے والی دے ان دونوں کا path covered same path covered same path covered same path difference نہیں ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس bright central bright بنے گا اب ہمارے پاس central bright سے یہ 1st bright 2nd bright 3rd bright اب اگر آپ لوگ یہاں پہ ایک چیز دیکھیں میں اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ number of bright fringe اگر آپ اس پہ count کریں یہ 1 1 2 3 اور یہ center center سے اوپر 3 center سے نیچے 1 2 3 دار 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 اس سے نیچے ہیں آپ کو یہاں پہ بھی 3 دار ملے گے دیکھیں central fringe سے اوپر یا نیچے جتنی bright fringe ہیں دار لیکن اگر آپ total bright fringe کی بات کریں center ڈی 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 فرنج جیسے 1 تھا تو 1 تھا تو یہ آپ کے پاس value of m is equal to order of m order of fringe if just is suitable for bright fringes اگر ہم اب dark fringes for 4m is equal to 0 m is equal to 0 m is equal to 0 put delta s will be equal to m 0 put lambda by 2 first order m 0 put m is equal to 1 put delta s is equal to 3 lambda by 2 to 2 second order and so on اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ m کی value order سے 1 جہو پیچھے ہے تو آپ یہ کہہ سکنے ہیں value of m is equal to order of fringe order of fringe اب آگے ہیں تو کتنا آگے ہیں سے 1 آگے تو اس میں سے minus 1 کرنا پڑے گا so this equation is valid this is valid for minimum or dark fringes اب یہاں بھی ہم points to be noted number one number one number of bright and dark fringes above and below so central central fringe central fringe سے یہاں پہ number of dark fringes is equal to کر رہے ہیں number of bright fringes is equal to dark number of dark fringes کب ہوگا جب ہم center fringe سے اوپر یہ نیچے بات کریں number two total number of bright fringes bright fringes bright fringes is greater than total number of dark fringes number of dark fringes on screen so یہ ساری باتیں آپ یاد رکھیں گے یہ بڑی important points ہیں جو کہ آپ لوگوں نے انٹر میں نہیں ڈیسس کی ہوئے میں نے بڑا اس کو جب وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بڑا آرام سے ایکسپرین کیا تاکہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہے ہیں اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ یہ ڈیاغرام خود بنا کر دیکھیں گے تو جب تک آپ یہ ڈیاغرام خود نہیں بنائیں گے تب تک آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ واقع میں ایسا ہے نیکس یہاں تک ہم نے ڈیسس کیا about the condition third ہمارے پاس ہے وہ یہ سارے points سے third ہمارے پاس ہے وہ پہلے ہم نے ڈیسس کیا تھا third ہمارے پاس اس کی پوزیشن 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 فور میکسیم میکسیم کی پوزیشن کیا ہوگی y m is equal to m lambda l by d اس میں ڈیسس میں جانے کی ضرور نہیں ڈیسس میں جائیں گے تو اس میں پھر آپ کو باتا ہے کہ ہم ایک ٹرائنگل لیتے ہیں point c سے اس طرح سے یہ o ہوتا ہے یہ ہمارے پاس point b یہ y یہ point c یہاں پہ angle theta بند ہوتا ہے ڈیسس میں ڈیسس میں 10 theta ڈیسس 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 ڈیس کونزیکٹیو میکسیما اور مینیمو اس میں ڈیسن بیٹوین ڈو کونزیکٹیو میکسیما اور مینیمو یہ بھی آپ سمجھ لیں ہمارے پاس ایک فرین ہے ہمارے پاس اپنیم تھی اس طرح سے ہم نے اس کے پر فرینج ہے وہ بنائی نہیں تھی ہم نے فرینج بنائی نہیں تھی ایسے ہمارے پاس فرینج کے سینٹر سے سینٹر تک ہے ڈسٹنس پیٹوین ٹو کونزیکٹیو میکسیما اور مینیمو ڈیسٹنس پیٹوین ٹو کونزیکٹیو میکسیما اور مینیمو اگر آپ ڈسٹنس پیٹوین ڈارک ڈارک ڈ بریٹ کرتے ہیں ڈارک ڈ بریٹ تو پھر کیا ہوگا پھر اس کا ہاف ہوگا ڈسٹنس پیٹوین ڈنمبر 5 ڈسٹنس ڈسٹنس ڈیسٹنس 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 دار مجھے اس دیسنٹ بٹوین دارگ ڈیٹ فرنجز اس دسل بھی ہاف ڈیلٹا وائی اس اپردو ہاف لیمڈا لی دی تو اسٹورینٹ یہ سارے اس کے ہمارے پاس جو ہے اس کے دیفرنٹ فیچر دیسنٹ کرتا ہوں گا بٹوین سیلٹس یہ سارا ہم نے اسی کے اندر دسلٹس کیا اب اس سے لیٹن ہمارے پاس ایم سی کیوز کیسے آتے ہیں وہ ہم اب اسیس کرتے ہیں فرس ایم سی کیوز اور یہ ایم سی کیوز سارے کے سارے بلائیں جو کہ انہی ایکوشن جس طالب ہوں گے فرس ایم سی کیوز ایف ڈیسٹنس بٹوین سکرین سکرین اینڈ سلٹس یہاں پہ انڈ کی دلوشن میں لے پہ انڈ کیا بوٹ آر لابد بوٹ آر لابد بوٹ آر لابد دین ڈیلتا وی delta y پہ کیا پہ پڑے نا alpha option half ہو جائے گا beta option double ہو جائے گا 4 option 4 time ہو جائے گا delta option remain same remains same اس کو دیکھیں کلو کر کے بڑا سیمبل سا mcq ہے next mcq for which color for which color different spacing will be smaller alpha option red beta option orange orange charlie option green delta option blue is 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 تو ہمارے پاس wavelength جب وہ انکریز ہوتی ہے اور اس طرح frequency جب وہ انکریز ہوتی ہے red کی جو wavelength ہوتی ہے وہ بنے اپنا دائبہ that is equal to 780 nanometer اور وائلٹ کی جو ہے وائلٹ کی مارے پاس ہوتی ہے 380 nanometer اب ہمارے پاس فرنسپیسی کا جو فرملا ہے that is delta by lambda l by d یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنسپیسی کا wavelength کے ساتھ ہے وہ direct فرنسپیسی کا distance between slit and supreme کے direct اور فرنسپیسی کا distance between slit کے ساتھ inverse separation تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں نے ہمیں ہمارے پاس میں بولا ہے for which color the fringe spacing will be smaller کس کے لئے small ہو گئے تو ہمیں جو given color ہیں with wire کے نظر ہم دیکھیں تو blue color کی جائے ان تمام given color سے wavelength ہے وہ shorter ہے تو اس میں charlie آپ چندیا وہ correct ہے اچھا میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتایا ہو تھا کہ lambda red approximately equal to two time of lambda violet اب یہاں پہ MCQ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس MCQs تو بھی آ رہنه پیzcz کنی رہنی پیگ سی identical میں دلتا ی پیچین دی جی پیگ پیچین وائلٹ 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 ریڈ کلر is ریلیٹیڈ بائل یہاں نے آپ کو بری سیمپل سٹریٹمنٹ دیئے ابھی آپ نے اس کا آنسر بھی دیکھ لیا کہ ہمارا پاس فرنسپیسنگ جو ہوگی ریڈ کی وہ ٹو ٹائمز ہوگی فرنسپیسنگ وائلٹ کلر یہ ایم سیکیوز یہ ریلیشن بنتا ہے کیونکہ وائلینڈ جو ہونکی ڈبل ہے اگر ہم باقی تمام فریکٹرز کو ہم سیم رکھیں رسم بیٹوین سلیٹس رسم بیٹوین سکرین ہم سیم رکھیں تو پھر یہ وائلٹ کی فرنسپیسنگ ہوں گی وہ ہمارے پاس فرنسپیسنگ ہوں گی اور ریڈ کی فرنسپیسنگ ہوں گی وہ بڑی بڑی ہوں گی ایک اور ایم سیکیوز دیکھیں اسی سے لیٹ نام آئے پاس if total number of bright fringes on screen are ر 30 then number of dark fringes on screen will be alpha option 13 beta option 12 charlie option 14 delta option 15 तो आपको पता है कि हमारे पास number of right fringes हैं हमेशा जयादा होती है कितनी जयादा होती है एक जयादा होती है तो dark से कम होगी 100 beta is the correct option तो इस समय से बहुत सारे mcs जो मारे पास में बन सकते हैं possible changes जी अब हम डिस्नस करते है possible changes जो हम YDSE में कर सकते है possible changes by YDSE पहला जो चाहिए अगर हम जो मारे पास fringes हैं उनको हम covered कर दें with different colors with different filters or different colors number one if one slit is covered with red and other with blue and other with blue filter तब क्यागो no interference will produce no interference will be produced उसकी रिजन के है जब हम इसको slit को covered करेंगे एक को red filter से और दोसी को हम जब है जो जो covered कि उसे filter by light जैवो हमारे पास हमेट होगी तो यह हमारे पास जैवो not coherent source not monochormatic sources not monochormatic sources not monochormatic sources और हम नहीं पढ़ाता कि हमारे पास condition थी कि interference of light वे हमारे पास monochormatic sources का होना ज़रूरी है तो दूसा possible जीए if if one of slits is covered or one of slits is closed अगर हम एक slits को जैवो close कर देंगे तो फिर क्या होगा अगर हमारे पास यह slit है यह screen है तो फिर क्या effect होगा तो जारी बात है अगर हम एक इसकी slit को close कर देंगे और एक slit हमने open अख्यी है यहां पे और यहां हमने diffraction not interference interference pattern produce नहीं होगा यहां हम मारे पास बुक में को सने हैं कि हमारे पास अगर और तुरा हम इसकी यहां हम करने के इंट्री करने के लिए यहां प히र डाफ्रेक्शेड को उसका भी हम यहीं यहां प्रूंट डेख लेतें جہاں سے ریڈیشن آ رہی ہوتی ہیں جہاں مرد ہو رہی ہوتی ہیں سینٹر میں تقریباً اس کا جو پارٹ ہے وہ انٹرفیرنس پروڈیوچ کر رہا ہوتا ہے سینٹر میں اس کے انٹرفیرنس ہو رہی ہوتی ہے اور جو اس کے باہر والے پارٹ ہیں سکرین کے وہاں کے ہمارے پاس ہے وہ دفریکشن فینومینا ہو رہا ہوتا ہے آپ نے اس کوسن کا آنسر جہاں وہ پڑھا ہوگا ہمارے پاس یہ پیٹ ہنو ہوتا ہے تو ابھی تک ہم پیار پاسیلیش کی بات کر رہے تھے ہم نے پہلے بات کی کہ ہمیں کہ ہم نے اس لیٹس کو ویٹر ہے اور بلو فیلٹر اور ایک سلیٹ ہے اگر ایک سلیٹ جہاں ہو وہ آیا ہے۔ اب ثرد پاسیلیش ہم مجھے سکر دے ہوں if third if two independent sources are if two independent sources are used in s1 and slit s1 and s2 then no interference no interference co interference because not coherent sources because not coherent sources independent sources independent sources independent sources independent sources sources are not coherent next possible change if aperture of slits is increased number four if aperture of slits is increased now aperture of slits of slits let me say here slits see now slits like this now slits 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 l distance between street and screen remains constant d distance between streets constant this this condition is constant intensity of light increases light intensity to bright but delta y french distance that remains same no effect is used is white light use color each color will produce will interfere with its its own color in her color no interference between different colors no interference between different colors colors and different colors spacing is delta y position if you remember lambda l by d this color is direct relation and one one thing is different color but it is pure color color and where you don't see dark and here if you see screen if you see screen that you this screen center is bright friend the screen screen center the center the the white fringe and the fringe and the center fringe close close blue and this also blue put on this بلیو پھر گریم اس طرح سے آگے پاس فرنڈز بنے گی پھر یالو پھر اورنج اور سب سے لاسٹ پہ جاتا ہے وہ ریڈ فرنڈ بنے گی تو اس طرح کا پیٹرن یا آگے پاس فرنڈز بنے گا جس طرح کی ویلین زیادہ اس کی پوزیشن بنے گی اگر ہم ویڈ لیٹ یوز کرتے ہیں تو یہ ماں پاس 50 اب 6 دیکھیں ہم possible changes if whole apparatus is shifted into water پھر کیا ہوگا تو یہ آر کے delta by spring spacing decrease ہو رہے گی ابھی کیسے ڈگریز ہوگا لائی بات اس کو سارا explain کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس اور جب لائیٹ ریسے جیے ڈگریز سے water میں inter ہوتی ہے تو frequency تو آپ کو پتہ ہے constant رہتی ہے اور wavelength جا ہے وہ کیا ہوتی ہے decrease ہوتی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس فرنٹھائی n is equal to cv چھیکیا اور cv اب n c lambda using v is equal to f lambda frequency تو رہنے constant تو یہ c ہے وہ lambda vacuum into f اور v ہے that is lambda medium اور f یہاں f سے دیکھیں f کیا جگہ cancel اور simply lambda medium is equal to lambda vacuum اور n اور یہاں آپ کو simply بتائیں n that is refractive mix water کے لئے کتنا ہوتا ہے glass کے لئے کتنا ہوتا ہے water کے لئے 1.33 ہوتا ہے یہ سارے آپ یا رکھیں گے n air جاہے وہ that is equal to 1 n water جاہے وہ 1.33 اور n glass 1.4 2 1.4 ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں ڈائیمنڈ کیا ہوتے ہیں آپ رکھو دیکھیں 2 point something ہوتا ہے تو یہ اگر آپ refractive ڈیفرنٹ that's good ہمارے پاس تمام میڈیم کا greater than 1 ہوتا ہے تو lambda medium hits mean lambda medium is less than lambda vacuum تو ہمارے پاس medium enter ہوتے ہی dancer medium enter ہوتے wavelength decrease ہوتے ہیں اگر ہم یہی آپ دیکھیں relation lambda medium lambda vacuum آگیا اور lambda لیمیڈیم کی value ہوتے ہم frame spacing ہی بات کرتے ہیں delta y is equal to lambda medium water کا نکال دیں lambda l by t lambda medium value that is lambda vacuum l over d یہ delta y medium کا اب لوگ یہاں دیکھیں delta vacuum over l over d یہ کہ جی frame spacing ہے vacuum کی تو آگے پاس فارمول بن گیا delta y medium is equal to delta y vacuum over n اب آپ کے پاس یہاں سے clear ہے delta y medium is less than delta y vacuum اب یہاں سے بہت سارے مستوز بنتے ہیں medium کے حیاس سے کہ اگر آپ کہا جائے کہ اگر ہمارے پاس if in air in air delta y ہمارے پاس c 25 25 بڑی بلی ہو جائے گی 2 millimeter کر لیں 2 millimeter سے بھی کم value کر رہے اگر ایر نے delta y 2 millimeter if whole apparatus shifted یہ vacuum کی تھی air کی تھی جب ہم نے اس کو shift کیا in water تو پھر delta y water کیا ہوگا اب آپ just formula میں value کریں گے آگ کے پاس value آج جائے گی water کی گلاس کی diamond xyz جو بھی آپ اس flint spacing نکال سکتے ہیں تو students یہ تھا آج کا lecture جو sara y d se کے اوپر تھا ہمارا جو top ڈ رہت ہے اس جو ڈ 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